اسلام علیکم ویلکٹم ٹو اگزیمز گرے کر باتیں کی جاری ہیں کہ بورٹس کی میٹنگ ہوئی ہے یا ٹونٹی پرشنٹ انکریز کرنے کے لیے کچھ پیرنٹس نے مطالبات کی ہیں کچھ یونینز نے باتیں کی ہیں جیسے جو پیرنٹس یونین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اتنا پرشنٹ ہمیں بڑھایا جائے لیکن یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رومرز ہیں اور اس طرح کی چیزیں کنسپرنسز کو تو اضافہ کر سکتی ہیں لیکن جو بورٹس ہیں جو آپ کی گورنمنٹ ہے ان کی لیے جو پرموشن پالیسی ہے وہ میں آپ کو یہیں بتا رہا ہوں کہ وہ وہیں ہیں 3 پرشنٹ والی اس میں چینج ہونے کے چانسز مجھے نہیں لگ رہے کیونکہ 3 پرشنٹ بڑھانے سے نیچلے جو سٹوڈینٹس ہیں ان کو تو ایک ایشو ہو رہا ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ ویریانٹ پالیسی ہونی چاہیے یعنی جو نیچے ہے 350 والا 400 والا ان کو تو 3 پرشنٹ ازنٹ سفیشنٹ لیکن جو 460 ہے 470 والا ہے وہ تو کہاں جا کے ایک ہزار پچاس پہ اپنی نظریں جبا رہا ہے یا اس کو مارکس ملیں گے اور جو ایم ڈی کیٹ ایکزیم ہے اس میں تو مارکس کی گیم ہے جو نیچلے مارکس ہیں وہ تو سیلف پہ یا اوپن پہ جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہائی سٹیک ایکزیمز ہیں ای کیٹ ایم ڈی کیٹ اس میں تو میرٹ کا کبالہ ہونے جا رہا ہے 3 پرشنٹ کو فردر چھیڑا گیا 3 پرشنٹ کو اگر مسید بڑھایا گیا پریشرز کے لیے تو میرے حساب سے خاص طور پر میں اوپر والے لیول کے بات کر رہا ہوں نیچے لے جو 430 سے نیچے والے سٹوڈنٹس ہیں میں ان کے آنکھ میں ان کے لیے ویرینٹ پالیسی ہو رہی ہے یعنی تو مثلا 400 سے 435 پرشنٹ دیں 436 سے آپ 408 پرشنٹ دیں اسی طرح ایمپروورز کے لیے بھی جو پالیسی ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ایئرز میں اگر مارکس کم تھے تو ہم نے سبجیکٹ اٹھایا ہے ایمپروو کرنے کے لیے منہ تو ہم اٹھاتے ہی نا تو اس میں بھی کم اس میں بھی کم تو کس سال کی بیس میں ان کو مارکس دی جائے گی یہ بھی ریوائز کرنا چاہیے یعنی کہنے کے یہ مقصد ہے کہ اس میں کوئی ایک الگارتم بنائے ایک فارمولا بنائے جس میں جو فارمولا یہ ڈیفائن کر سکے یہ پریڈٹ کر سکے کہ یہ سٹوڈنٹ یہ چیز لے سکتے ہیں اور یہ فارمولا بن سکتا ہے جہاں تک میں نے الگارتم کو سٹوڈی کیا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ فار اگزمپل ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے کیمسٹری میں فار اگزمپل اس نے لیے ہیں ون نائٹی بائیو میں بھی اس کے ون نائٹی تری ہیں لیکن اس کے فزکس میں آئے تھے آپ کے یعنی ون ففٹی آئے تھے تو میں الگارتم لگاؤں گا کہ اس کے ون ففٹی آئے ہیں فار اگزمپل مسحب نہیں ہوا اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کے پیپر اس کو فزکس کم آتی ہے میں اس بات کو بھی مان لیتا ہوں پھر اب یہ الگارتم یہ پریڈیٹ کرے گا کہ سال اس نے جو محنت کی ہے تو کم سے کم وہ فزکس کو اٹھا کے ون نائٹی فائیو تک تو آئے گا تو اس حساب سے بھی الگارتم بنانا چاہیے اور تمام سٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کیا جائے یہ بات سچ ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کیا جائے اگر پیپر ہونے نہیں ہے پیپر ہم نے لینے نہیں ہے اور ہم نے پالیسی اسی طرح ہی بنانی ہے تو پھر اس جو گنگا ہے وہ اس میں سب کو نہانے دیں پھر یہ نہ ہو کہ یہاں پہ کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نہیں ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے پھر اس کا حل یہی ہو جاتا ہے کہ آپ ہائی سٹیک ایکزیم کی پالیسیز ریوائز کریں اور دیکھیں کہ آپ کس طرح میرٹ کو شفاف بنا سکتے ہیں آپ تو میرٹ کی جنگ ہے آپ تو بات میرٹ پہ ہو رہی ہے کہ کیا اس طرح کی پالیسیز میرٹ میرٹ کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں ہے کیا اس طرح کی پالیسیز سے میرٹ بڑھ تو نہیں جائے گا میرٹ کم تو نہیں ہو جائے گا کیا جو ایک فیلٹر لگاتے ہیں یا انویسٹیز لگاتے ہیں یا ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں وہ فیلٹر لگاتے ہیں انٹری ٹیسٹ کی شکل میں کیا وہ فیلٹر صحیح کام کرے گا اس سال نہیں کرے گا یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں اور آپ سٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے ہے کہ آپ کانسپیریسیز پہ زیادہ دھیان نہ دیں کیونکہ پھر سٹوڈنٹ ہم سے بات کرتے ہیں کہ سر یہ صحیح ہے نہیں ہے آپ بات کریں میں انسٹرگرام پہ ایویلیبل ہوتا ہوں آپ کو کچھ بھی جو آپ کے دماغ کو تنگ کر رہی ہیں پنچ کر رہی ہیں چیزیں وہ مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ کلیر کریں گے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو سٹوڈنٹس کو چیزیں تنگ کرتی ہیں ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہوتا اصل میں وہ صرف ایک مسکنسپشن ہوتی ہے ان کی اپنی غلط سوچ ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے پیئر پریشر ہوتا ہے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہیں اس لیے جو بورڈز کا کام ہے میٹرک تو یعنی جو پیپر ہو چکی ہیں اس کو تو آپ اس یعنی ٹاپک میں نال ہیں وہ تو چیک ہوں گے وہ ریزرٹ بنے گا الگ چیز ہے لیکن جو باتیں ہم کر رہے ہیں ڈیفرنٹ جو ادھر سبجیکٹس ہیں لائک نائنٹھ ہو گیا ریپیٹرز ہو گئے جو کمپوزیٹ والے ہیں الیونتھ ٹویلتھ کریڈ یہ سارے او لیولز ای لیولز یہ ان تمام کے لیے جو کلیر کٹ پالیسی ہے اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی شک کوشوبہ ہے تو ہم سے بات کریں چل آپ کو اس کا بہتری انجواب دیں گے اور آپ کی کنفیرنٹ دور کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ نے سبسٹرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو کر لیں